اسلام علیکم ایک کے بعد ایک استیفہ جسٹس اجاز الحسن نے آج اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے حامد میر نے بقائدہ بیان دیا ہے اس پر ان کا کہنا ہے کہ جسٹس اجاز الحسن نے استیفہ تو دے دیا ہے لیکن یہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے مزید ان کا کہنا تھا ایک وکیل صاحب ہیں جو جسٹس اجاز الحسن کے خلاف شوائد اکٹھے کر رہے ہیں انہوں نے ریفرنس تیار کر لیا اور درخواست دائر کرنے والے ہیں شاید اجاز الحسن صاحب کو اس کا پتہ چل چکا تھا اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیصلہ ہوا تھا جسٹس مظاہر الناکوی استیفہ دیں گے اس کے بعد اجاز الحسن استیفہ دیں گے حامد میر صاحب کا ایک بڑا انکشاف ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں جسٹس اجاز الحسن نے اپنا استیفہ صدر کو بجوا دیا ہے اگلے چیز جسٹس کے لیے ان کا نام سب سے اوپر تھا جسٹس اجاز الحسن نے اکتوبر میں چیز جسٹس اوف پاکستان بننا تھا سنالٹی میں جسٹس اجاز الحسن سپریم کورڈ کے تیز سے سینئر تین جاج ہیں آج جوڈیشنل کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی کل بھی نکوی صاحب نے بھی استیفہ دیا تھا ان کا استیفہ منظور ہو چکا ہے اور سپریم کورڈ میں مزید بہران گہرہ ہو چکا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کمنٹ بوکس میں